ہاؤس ہولڈ کے پرسنل کیئر پراؤڈٹس سابون شیمپو ڈیٹرجن فیس واش ہائنڈ واش سے گروومنگ میں گئے پرفیوم میں گئے یادلے انہی کا برینڈ ہے ڈیوز انہوں نے بنائے فرنیچر بنانے شروع کرے سیٹنگ سیلوشن بنائے وپرو کی لائٹنگ بنائے اس کے لئے ایک الگ پرانٹ ترہا ہے فوڈ بزنس میں مسالہ پاودر سپائسز پکل اچار چٹنی یہ سب بنانے شروع کر دیا اب جنرل الیکٹرک آئی کمپنی اس سے میں ویدیش سے اس کی تاتھ مل کر کے بل بنانے شروع کر دیئے ہیلتھ سیکٹر میں کچھ کمپنیز آئی پارٹنرشپ کیا ڈائیگنوستک پروڈکٹس مشینریز بنانے شروع کر دی اب یہ تھے ایکسپانشنس یہ میرا تیسرا لیسن ہے ایکسپانشنس کا مطلب کیا ہے بزنس ایک پروفٹ کے ساتھ فیوچر کے پروجیکشن بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں بھوشے میں کیسا ہوگا یہاں کھڑے کھڑے بھوشے کیسے دیکھ سکوں میں یہاں کھڑے کھڑے میں اڈاپشن کرو کو کیسے پہچانوں سن رائز کیا ہے سن سیٹ کیا ہے سورج کہاں اگرائے سورج کہاں ڈوبرا ہے اگتے سورج کے ساتھ میں ایکسپانڈ کروں گا کتنا ایکسپانڈ کروں گا ٹائمنگ کیسے ہی ہے بڑی کروشل ہے عظیم پریم جی میرے حساب سے وہ چیل تھے وہ ایگل تھے وہ بزنس ایگل تھے جو کی ملینس آف ڈالرز کو سپورٹ کر لے مائلز اوے ملینس بٹ مائلز اوے یعنی کی ایگل جو ہوتی ہے مائلز اوپر کئی 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 بہت میٹر اوپر ہوتی ہے لیکن وہاں سے سمندر میں تیڑتی اوپر اوپر کی مچھلی کو دیکھ لیتی ہے پاک پکڑ لیتی ہے یہ تھا ان کا سٹائل ٹائپنگ دی انٹیپ مارکٹ جس مارکٹ میں کوئی نہیں گھس پایا ہے عظیم پریم جی میں اتنا پرنام کرتا ہوں آپ کو کیوں کیونکہ آپ انٹرنل فنکشنز میں گھسنے والے کچھ لوگوں کی ایکسپرٹیز ہوتی ہے اور کچھ کو مارکٹ چینجز کو سمجھنے کی ایکسپرٹیز ہوتی ہے آپ میں دونوں تھی انیس ستر میں آپ سمجھ گیا کہ کمپیوٹر کے ہارڈ ور اور آئی ٹی مارکٹ جو آپ امریکہ میں آپ دیکھ کر کے آئے تھے جس سمیں آپ پڑھنے گئے تھے انجین دنے کے لیے اسی سمیں آپ نے دیکھ لیا کہ یو ایس میں کمپیوٹر عام ہے انڈیا میں ابھی عام چھوڑو انڈیا میں تو اس کا کوئی نام نہیں ہے اور وہاں بھے ایک دم عام ہو چکا ہے یہ بڑی اپورچنیٹی ان کو سمجھ میں آئی تھا اب انہوں نے انڈین کمپنیز کے لیے گلوبل برینڈ کے ساتھ اس سمیں کمپیٹ آسانی سے نہیں کر سکتے تھے کوئی گلوبل برینڈ گلوبل برینڈ تھے اٹھتر میں اپورچنیٹی ملی آئی بی ایم کے پاس میں انڈین کمپیوٹر مارکٹ کا اسی پرسن لیزارہ شیئر تھا لیکن وہ انڈیا میں پرانی ٹیکنالوجی بیچا کرتے تھے تاکہ دم پھالتو مال انڈیا میں دیتے تھے سرکار نے منع کر دیا بولا بھگاؤ اس کو ہمارے کوئی چاہیے ہی نہیں اس سمیں اب ہمارے کوئی اس کمپنی کو آئی بی ایم کو بھگا دو یہ ویدیشی کمپنی ہے رسٹرکشن لگا دی اس کے اوپر آئی بی ایم نے انڈین مارکٹ کو جیسے ہی چھوڑا ایک ویکیوم ہو گیا اسی پرسن مارکٹ کھالی ہو گئی بس اب انہوں نے کہا میں نے بولا نا چیل دور سے دیکھ لیتے ہیں ملینز کو دیکھ لیتے ہیں مائلز آوے عظیم پریم جی نے منہ دیری کرے آئی بی ایم کے نکلتے ہی کمپیوٹر خود مانفیکچر کرنا شروع کر دیا دنیا بر سے بڑیا سے بڑیا مان پاور لے کر کیا اس مان پاور کو ڈیولپ کیا ان کو ای ویزن دیا ان کو ایک پرپس کریٹ کر کے دیا انٹریڈیوز کیا پہلا فرس انڈین کمپیوٹر وہ جو آئی ٹی سیکٹر میں جو انڈیا کا تھا وہ وپرو کا تھا وپرو کمپیوٹر مانفیکچری میں خوب سکسس ملی خوب سکسس ملی بڑھتے چلے گئے بڑھتے چلے گئے اس سمیں تو انہوں نے سب سے آگے تھے یہ اور کمپنی کروڑو کروڑو کروڑوں میں ریوینیو کرنے لگی ایکسپرٹ کہتے تھے کہ جو وپرو ہے ہارڈ ویر مانفیکچرنگ پہ فوکس رکھو ہارڈ ویر بناتے رہو یہ تمہاری ایکسپرٹیز ہے play your favorite play your favorite play where you've been getting success جہاں سفلتہ مل رہی ہو اس کو repeat کرو اس کو repeat کرو growth کرو expand کرو پر تب عظیم پریم جی وہی چیل وہی ایگل دور سے سمجھ گئے مانفیکچرنگ میں چینج ہو رہا ہے کیا لوگ چائنا کی طرف move کریں گے کیونکہ چائنا نے بہت تیل تیاری کر لیے